پھر سلے کے برم کیلہ میں بھی افوا کے چلتے نمک خریدی کے لیے کرانہ دکانوں پر بھیڑ امڑ رہی ہے بیتے دو دن سے برمہ کیلہ کے سریعنگر کی دکانوں پر بھی لوگ جھٹے رہے حالانکہ کچھ دکانداروں نے گراہکوں کو سمجھانے کی کوشش کی پھر بھی لوگ نمک خریدی کے لیے دکانوں کے چکر کاکتے رہے حالانکہ راجز سرکار کیوں اس سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ راجز میں نمک کی کمی نہیں ہے وہیں سبھی سبھی کلیکشنوں کو آدیش جاری کر دیا گیا ہے کہ نمک کی کالا بازاری پر روک لگائے گئے اور ساتھی افوا کو بھی روکنے کی کوشش کریں ہمارے دوارا دکان دکان گھوما گیا جس میں نمک کی بھرپور شٹاک بتلایا گیا اور صحیح ریٹ پر بیٹری بتایا گیا میں بس جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ نمک ہمارے چھتیز گھر میں بہت پایت میں ماترہ میں ہے فریافت ہے کسی پتار کی کالا بازاری نہ ہی ہو رہی ہے اونا ہی ہم بھونے دیں گے جس کو جتنا لینا ہے اور سکتر اُسار وہ لیں گے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ لوکیش پر دھان پھون لائن پر جوڑ گئے ہیں لوکیش جیسا کہ نمک خریدی کو لے کر جو بھیڑ لگ رہی ہے اس کو لے کر کے پر شاہد نے کیا انتظام کی ہے کیا سوشل ڈسٹنسنگ ناظر آ رہی ہے جی میں بتانا چاہوں ہوں کہ یہ رائیگر جیلہ کا نگر پنچہ سریعہ ہے جہاں پہ آج صبح ہم نے دیکھا کہ جو راشن دکانیں یہاں گاؤں گاؤں سے آ کے لوگ یہاں جو ہے نمک جاڑا ماترہ میں لے کے جا رہے ہیں اس بارے میں جب دکانداروں سے بات کیا جائے دکانداروں کو کہنا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا میں ایسے میں گاؤں سے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور دس پندر کھلوں کا پیکٹن لوگ لے کے جا رہے ہیں اس میں جب اس کے بارے میں پرشاہشنیت ادیتاریوں سے بات کیا جائے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم دکانوں کو جا جا تر لوگوں کو سوشل ڈسٹنس کا بھی پالن کروا رہے ہیں اور ان کو بتا بھی رہے ہیں اور یہاں نمک تپلائی کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ لوگ ایدنا آپ کے اور سکتا ہے ان سے ساتھ آپ لوگ نمک پری دیا ان کا کہنا ہے عدیتاری سب کو سمجھا رہے ہیں لیکن پرشاہشن کی ذمہ گاری اس بات کو لے کر کے بھی ہو گئی ہے کہ لوگوں میں اس بات کو لے کر کے جاگروک تا پھیلا دی جائے یا ان کو جانکاری دی جائے تو یہ کام کیسے کر رہا ہے پرشاہشن اس کے لئے میں برمکلہ ترسل دارا سوپنل سوڑکار جی ہمارے سے فون لین پر جوڑے ہیں بہت سوڑکت ہے آپ کا سوپنل جی لوگوں کے بیچ میں یہ برمک جانکاری ہے کہ نمک کی کالا بازاری بھی ہو رہی ہے اور نمک کی شورٹیج ہو گئی ہے لہذا لوگوں کی بھاری بھی اومڑ رہی ہے اس سے نپٹنے کے لئے لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہیں کیا پریاس ہو رہے ہیں جی جی آپ نے جو بات کیا تو سننے ماہ رہے ہیں کہ لوگوں میں کافی محول ہے کہ نمک کا سٹیج ہے اور نمک ختم ہونے والا آئیشہ سے محول بنا ہوا ہے ہمارے سے گرامین ایڈک ایڈیا کے لوگوں میں یہ برامک جیادہ حضا ہوا ہے اور اسی لئے میں خود نگر پنچائت ہونے کے ناتے سیومر سر کے ساتھ ہم لوگ دوکان میں جا رہا ہیں دوکان داروں کو بھی سمجھا رہا ہے اور ساتھ کے گرانکوں کو بھی بولا جا رہا ہے کہ نمک پریاس ماترم اشتاق میں یہ صرف برامک ہے اور آپ لوگ اپنے اوشکتے ہیں ہم سارے اسٹاک کریں زیادہ سے زیادہ اور ایڈک ایڈک میں خریدے ہیں سوپنیل جی کیونکہ آپ نگر پنچائت ادھاکش ہیں اس لئے آپ سے میں اندرونی حقیقت جاننا چاہوں گی کہ واقعی میں نمک کی کوئی کمی نہیں ہے یہ ابھی تو نہیں یہ سریا میں تو سب دکان داروں پاس ہے پریابت ماترہ میں مال اور باقی ہم سب دکان داروں کو بولے ہیں کہ ایڈک ماترہ میں کسی کو مدھیں ہم سب دکان داروں کو تھوڑا تھوڑا ویتران کرتے رہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ اسٹاک ختم ہو گیا ہے لیکن اب پرشایسن کی ایک ذمہ داری اور یہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کیسے کیونکہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں وہیں دوسری طرف سوشل ڈسٹینسنگ بھی اس وقت بہت ضروری ہے آہا یہی آ رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے پوری طرح سے دھجیاں اوڑ جا رہی ہیں لوگ ان طرف سے دکانوں میں بھیڑ پہنچ رہی ہے کہ دکانار بھی سمجھا رہا ہے لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے چلیے بہت شکریہ ہمیں ایسا جننے کے لیے سوپنیل جی میدامو زلی کے بٹیا